کی کراچی علاقے نور کراچی میں سینجی سٹیشن میں لگنے والی آگ نے دوسری جان بھی لے لی ہے زخمیوں میں شامل ایک شخص نے اسپتال میں دم توڑ دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بتائیے ڈیٹیلز آجے بالکل یہ نور کراچی پاور ہاؤس میں واقع ہے یہ جہاں پر آپ سے کوئی جن قبل یہ دواکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جو ہیں وہ جانبا ہوئے ہیں اور چار افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں زخمی ہیں اب پولیس نے اس کو جو ہے وہ کلیر قرار دے دیا ہے کہ کسی کسی کا کوئی سیلینڈر بلاس نہیں ہے یا کمپریسر بلاس نہیں ہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر واقع جو سینجی پمپ ہے اس میں یہ دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک جو آفس بنا ہوا تھا وہاں پر گیس لے کی جو ہی اس کے ساتھ ہی واقعے جو ہے کمپریسر روم ہے جہاں پر کمپریسر رکھے گئے ہیں سینجی کے سلینڈرز رکھے گئے ہیں ان سے جو لائن دوسرے آفس میں آ رہی ہے اس سے گیس لکھی جوئی اور وہاں پر کسی نے سگریٹ جلائی ہے جس کے بعد جو ہے پر آگ لگی اور پھر اس کے بعد دھماکہ ہوا جہاں اس کے نتیجے میں دو افراد جو ہیں وہ جانباک ہوئے ہیں جانباک ہونے والوں میں ساکب اور راشد جو ہیں وہ دو افراد ہیں جو جانباک ہوئے ہیں چار افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں پولیس جس پر یہاں پر موجود ہے پولیس کا کرین سینجی یونٹ ہے جہاں پر موجود ہے انہوں نے چاروں طرف سے مقام کو کارڈن کر دیا ہے اور اب ڈی ایس پی جو ہے ان کی جانب سے یہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ یہ کسی کسی کا کوئی کمپریسر بلاس یا کوئی سلینڈر بلاس نہیں ہے بلکہ یہ گیس لیکیج کے باعث ہونے والا دواتا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جانباک اور چار زخمی ہوئے ہیں آصف ہمیں تفصیلیں آگر کا رہے تھے بہت شکریہ